ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین آئین ازال دہیں آج کی ایک اہم خبر بار آج کی ہماری اہم خبر ہے آدل آبا سے ہمارے دیش کی ویٹی رابیہ سائفی کو لے کر ہمارے دیش بھر میں اتجاج کیا جا رہا ہے وہی پر تلنگانہ میں آدل آبا دیسٹک میں جو ہے رابیہ سائفی کو لے کر بڑے پیمانے پر اتجاج کیا گیا یہ تو ناظرین ہم آپ کو یاد دلاتے چلے کہ جب ٹیبل طلاق کا ایشو ہو رہا تھا ہمارے دیش میں اس ٹائم پر ہمارے دیش کے مسلم ریڈرز کافی آواز اٹھا رہے تھے آواز اٹھانے کے بعد بھی ٹیبل طلاق کا بھی پاس ہو چکا تھا یعنی ان کی آواز ضائع بھی گئی اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو برحال جب ٹیبل طلاق پر اتنی آواز اٹھانے والے خائد اب چپکیوں ہیں اب خاموش کیوں ہیں کیونکہ رابیہ سائفی کیا ہمارے دیش کی بیٹی نہیں ہے یا ہماری مسلم بہن نہیں ہے اس طرح کا بھی سوال اٹھتا ہے تو آئیے آدل آباد میں کس طرح کا اتجاج کیا گیا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں رابیہ سائفیہ کو انصاف دلاؤ سائفیہ کو انصاف دلاؤ آباد میں کس طرح کا اتجاج کیا گیا سائفیہ کو انصاف دلاؤ ciplست حاف Baum کیلئی سائفیہ کو انصاف دلاؤ آباد میں کس طرح کا اتجاج کیا گیا سائفیہ کو انصاف دلاؤ سائanny موجہ اس طرح کا اتشان کی مصورت سائیہوں ہے سlیں موکو انصاف دلاؤ سائفیہ کو انصاف دلاؤ انصاف دلاؤ موسیقی اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے ملک میں یہ بڑے شرم اور آر کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف نعرہ لگایا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن وہیں بیٹیوں کو سرکشت نہیں رکھا جاتا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے کبھی تو پارلمنٹ میں آواز اٹھائی جاتا ہے تین طلاف بل کے خلاف کہ ہم عورتوں کے ساتھ ہیں عورتوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ناک کے نیچے اور تحلیمیں ایک معصوم بچی جو کہ محکم پولس سے تعلق رکھتی ہے صحابیہ صیفی کے ساتھ بے دردی سے جو قتل کیا گیا ہے اور قتل کے ساتھ ساتھ اس کی بے عزتی کی گئی ہے یہ بالکل ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ظلم ہے اور ایک دھبا ہے اور ایسے دھبوں کو مٹانا یہ وقت کی حکومت کا کام ہے لیکن ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت یہ ایسے ظالموں کو پناہ دے رہی ہے جس کی وجہ سے کبھی نرویہ کا کانڈ ہوتا ہے اور کبھی کہیں پر کسی بچی کا ریپ ہوتا ہے اور کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے ہم حکومت وقت سے اور خاص طور پر مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں ایسے ریپسٹوں کے لیے اور ایسے ظالموں کے لیے سزائے موت کا قانون بنائیے اور جب کبھی بھی کسی بچی کے ساتھ ایسی نائنصافی ہوتی ہے تو ہم سب کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا دلائی جائے اتنے دن ہو گیا صابعہ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آج تک آپ نے ظالموں کو اور ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا کیا وجہ ہے دوسرا سوال ہمارا عام آدمی پارٹی اندری اربین کجریوال صاحب سے ہے کہ آپ آپ کی حکومت میں کیا کر رہے ہیں کہ دلی پولیس محکمہ میں کام کرنے والی اس لیڈیس اور اس ایک معصوم اور مظلوم بیٹی کے ساتھ ہتیا ہوتی ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی خاموشی کیوں نہیں توڑ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم انصاف کی مانگ کرتے ہیں آواز دو آواز دو آب دلاو انصاف دلاو پانسی دو پانسی دو سالیوں کو پانسی دو آواز دو ہمیں دے اندرستان 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 ٹائنگز اس کے 4 لیئر جو آپ کے ٹائنگ کو رکھے 100% UV protection جو ٹائنگ میں بیکٹیریا پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹائنگ پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹر ٹائنگز نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کیل کی تھریڈنگ لک لیڈ سیسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹر ٹائنگ کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹر ٹائنگ اپنے گراہکو کو 100% سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹر ٹائنگ سیف اور ہیلدی وارٹر سٹوریز سلوشن موسیقی